اس کے بعد آپ رکو میں جانے لگیں رکو جو ہے رکو اور سجدہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کا رکو اور سجدہ پورا نہیں کرتا وہ نماز میں چوری کرتا ہے یعنی ایسے ایسے کر کے ہم کرتے ہیں آپ کو پتہ ہیں چور کو آپ کتنا برا سمجھتے ہیں لیکن ہم خود ہی چور بن جاتے ہیں اگر ہم یہ کرتے ہیں یہ نماز کی چوری ہے جلدی جلدی رکو اور سجدے کرنا ابھی رکو میں گئے سپاہن کی اٹھ گئے نیچے سجدے میں سپاہن سپاہن یہ کوئی تسبیح نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رکو میں تین دفعہ کیا دیا سبحان ربی العظیم تو اس کا رکو پورا ہو گیا مگر یہ ادنا درچہ ہے یہ لیسٹ ہے اس سے زیادہ پڑھ لے تو اچھا ہے اور پھر اس کا مطلب کیا ہے میرا عظیم رب پاک ہے میرا عظیم رب اور رکو کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی مگر اس میں بھی ملٹپل آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں جیسے سبحان اللہ ہی و بھی حمدی ہی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اور بھی میں کچھ آپ کو دعائیں بتاؤں گی جو رکو اور سجدے دونوں میں ہی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی ایک پڑھنی آپ ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن رکو اور سجدے میں دونوں میں قرآن نہیں پڑھ سکتے اچھا جب آپ رکو میں جانے لگے ہیں تو رکو میں جانے سے پہلے آپ کو میں بتاؤں گی کہ کس کس جگہ میں آپ نے کہا ہے رکو میں جانے سے پہلے آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر پھر اس کے بعد جب آپ رکو میں جائیں گے تو آپ نے گھٹنوں کو ایسے ہاتھ سے پکڑنا ہے جیسے آپ پول کرتے ہیں وہ چیز اور یہ آپ کی انگلیاں جو ہے کھلی رہنے چاہیے اور بیک اور سر سٹریٹ ہونا چاہیے بعض لوگ سر نیچے ایسے کر دیتے ہیں کہ اپنے پیروں کو دیکھ رہے ہیں میری نیل پولش کیسی آج وہ نہیں کر رہے ہیں آج کیسے پیر لگ رہے ہیں پیڑی کے اور کیسا ہوا تو اپنے پیروں کو نہیں دیکھنا تہاں دیکھنا ہے سجدے کی جگہ ایکسیپ تشاہد مجھے پوری نماز میں صرف سجدے کی جگہ پہی دیکھنا ہے ایکسیپ تشاہد ٹھیک ہے تو اب آپ نے ایسے کر کے پکڑا اور پوری آپ کو ایسے ہو گیا کہ نہ سر نیچے اور نہ سر اوپر ہے بلکل جیسے تیبل ہوتی ہے یہ جیسے آپ نائیٹی دگریز نے ہوگا آپ لوگ کو نظر آیا ایسے جیسے کٹ کے دکھا رہتے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے ابھی آپ کی نظریں سجدے کی جگہ پر ہو سکتی ہیں اگر آپ نیچے چلے گئے تو وہ پاؤں کی طرف ہو جائے گے اوپر چلے گئے تو آگے دیکھیں گے اگر آپ کو یہ یاد رہے گا کہ سجدے جگہ پر میں نے دیکھنا ہے تو then it will be like this تو کمر کو unless اللہ معاف کرے گی کہ کمر میں کوئی پرابلم ہے وہ علم بات ہے لیکن یہ سجدہ نہیں ہوتا یہ نہیں سجدہ ہوتا تو اس طرح پر جو ینگ لوگ ہیں آپ لوگ تو کر سکتے ہیں بھوڑوں کا الگ بات ہے لیکن آپ تو جھک سکتے ہیں تو پورا جائیں اور ایک دفعہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کسی کو دیکھا تھا کہ وہ بندہ نماز پڑھا تھا اور وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی جاؤ جا کے نماز پڑھو اس نے کہا اچھا گیا اس نے نماز پڑھی پھر آیا تو آپ نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو وہ پھر گیا اس نے نماز پڑھی پھر آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تو اس نے کہا مجھے نہیں اس کے علاوہ مجھے آتی ہی نہیں ہے کیسے نماز پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو نماز کی what you call it آپ سوچ لیں جس سٹیج پہ بھی آپ جا رہے ہیں جس پارٹ پہ بھی آپ نماز کی مظرک کھڑے میں ہیں زیادہ ہوں کھڑے ہونے میں تو تھوڑا پھر بھی ٹائم لے لیتے ہیں باقی جگہوں پہ نہیں لیتے ہار سٹیج پہ ایسے آپ نے رکھنا ہے کہ پوری ہڈیاں بلکول اس جگہ پہ آ جائیں تھوڑا جسٹ پاوز ایسے ایسے نہیں یہ ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں تو سٹیج ہے for a while اس کے بعد نیکس پوزیشن پہ جائیں اور ابھی میں آپ کو اور بھی بتاتی ہوں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو قومہ سجدہ اور جلسہ اس سارے برابر ہوتے تھے میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اچھا اب رکو میں جانے سے پہلے آپ نے کیا کیا رفا یدین کیا رفا یدین مینز کیا یہ ہاتھوں کو اٹھایا اچھا آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اس طرح سے نہیں پڑا اور ایسے ہے بخاری کی حدیث کو مانتے ہیں کہ نہیں سب مانتے ہیں تو اگر میں آپ کو کہوں بخاری میں ہے رفا یدین کی دلیل تو پھر کیا کہیں گے پھر مانیں گے تو اس کو تو نہیں جھٹلا سکتے ہم نے تو ایسے ہی سیکھی ہم نے تو ویسے ہی کرنا ہے تو بخاری کی حدیث کو کیا کریں گے اور تمام صحابہ سے یہی چیز ملتی ہے کہ وہ رفا یدین کرتے تھے ایوہ وہ بس جو لوگ اس کو کہتے نا کہ نہیں ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں چھوڑ دیا تھا حالانکہ وائل بن حجر ایک صحابی رسول ہے جو ٹینتھ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لئے آئے تو انہوں نے جو نریٹ کیا انہوں نے جو روایت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ کے اس میں رفایہ بیان ہے آخری عمر تک کیونکہ گیارہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی آخری عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے لیکن انڈو پاک میں ہمارے اکثر آپ دیکھیں گے کہ لوگ نہیں کرتے لیکن آپ نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا آج کم از کم آپ کو پتا چل گیا نا تو اب یہ نہیں ہو گئے گھر جا کے آپ جو ہے نا وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائے اور کہیں کہ آپ سے یہ شروع کرو اور نہ تو پتا نہیں کیا اور نماز نہیں تمہاری نہیں آپ لوگ پہلے خود شروع کریں اور پھر اس کے بعد اس کو دوسرے کو پہلے نماز پہ لے کر